hi guys you are watching pharmacist tayyep youtube channel and i am tayyep disperse system disperse system کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ liquid preparation ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر drug جو ہے وہ solubilize نہیں ہوتی اس کے اندر حل نہیں ہوتی اس کے اندر وہ undissolve رہتی ہے یا immisible رہتی ہے یا unsoluble رہتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے وہ actually distribute ہوئی ہوتی ہے کس کے اندر وہیقل کے اندر تو ایسی liquid preparation جس کے اندر drug جو ہے وہ وہیقل کے اندر dissolve نہ ہو solubilize نہ ہو immisible ہو اور distributed ہو uniformly اس کا ہم کیا کہیں گے disperse system کہیں گے اس میں ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ہوتے ہیں تب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے جی وہ substance جو distribute ہوا ہے اسے ہم کہتے ہیں disperse phase اس کے اندر تمام طرح کے ہمارے جو ہیں وہ solid particles آ جائیں گے اس میں ہمارے پاس API بھی موجود ہوگا اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ادھر ایکسی پینٹ بھی موجود ہوں گے تو اپی ای پلاس آل ادھر ایکسی پینٹ ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں disperse phase یا distributed phase جو distribute ہوئی ہوئی ہے کس کے اندر جو دوسری چیز ہے ہماری اسے کہتے ہیں وہیقل وہیقل کے اندر distribute ہوئی ہے وہیقل کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے dispersing phase یا dispersion medium یا simple medium بھی کہہ دیتے ہیں وہیقل بھی کہہ دیتے ہیں تو نیکس دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس کہ dispersion کا کتنی types ہیں اور ان کو کس سارا categorize کیا گیا ہے اس کے اندر ہمارے پاس تین جو ہیں وہ classes ہیں کس بنیاد پر size of particle یعنی جو ہمارے پاس dispersed phase ہے اس کے particle کا size کیا ہے ہم سے پہلے type ہمارے پاس ہے جی course dispersion اس کے اندر ہمارے پاس جو particle size range ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10 to 15 micrometer example ہمارے پاس ہے آج کا ہمارا جو topic ہے suspension اور next جو topic آئے گا اس کے بعد lecture upload ہوگا وہ ہے emulsion تو یہ دونوں جو ہیں وہ یہ کیا ہیں مارے پاس dispersion system کی examples ہیں یا course dispersion کی example ہیں اب next نیکھتے ہیں جی find dispersion میں usually جو range of particle وہ کیا ہوتا ہے وہ 0.52 micrometer ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس example جو ہیں وہ magmas ہیں اور gel ہیں type جو ہے dispersed system کی وہ مارے پاس ہے collider dispersion اور اس کا جو size range ہوتا ہے وہ nanometer میں ہوتا ہے 1 nanometer to 1 micrometer اور اس کی example جو اگر natural product میں سے مثال دی جائے تو اس میں ہمارے پاس جو usual example آتی ہے وہ ہے جی millet so thank you very much for watching this video do not forget to subscribe my channel press bell icon to get more and latest videos share with our student family of pharmacy thanks for watching Allah Hafiz